بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ وآلہ من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنُنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْلِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ صَدقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہی وصحبہی وبارک وسلم اللہم صل وسلم وبارک على ذات المحمدیت والعال عدد خلقك یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیوم برحمت کا نستغیث محزز و محترم سمینِ زیبقار یہ کائنات جس کی تخلیق خالقِ کائنات نے کی وہ خالق اس کا اللہ ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے وہ اپنی صفات کے اعتبار سے وہ اپنے فیل کے اعتبار سے اور وہ اپنے اسماء کے اعتبار سے بے مثل ہے اور بے مثال ہے اور وہ لا محدود ہے اس کی کم کر دیں یہ اچھا تھا پہلے بس چھوڑ دیں بس ٹھیک ہے چھوڑ دیں وہ بے مثل اور بے مثال ذات کے لحاظ سے بھی صفات کے لحاظ سے بھی اور وہ ازلی ہے اور ابدی ہے ازلی جس کی ابتدا کا بھی کوئی علم نہیں اور ابدی جس کی انتہا کا بھی کوئی علم نہیں ہے یعنی ہمارا علم نہ اس کی ابتدا کی کو سمجھ سکتا ہے اور نہ اس کی انتہا کو سمجھ سکتا ہے ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے ہیں اور ادراک اس کا کیا جا سکتا ہے جو یا ہمارے حواس میں آئے یا ہمارے فہم میں آئے یا ہماری سمجھ میں کسی نہ کسی طریقے سے آئے پروردگارِ عالم نہ ہماری سمجھ میں نہ ہمارے فہم میں نہ فراست اس کا احاطہ کر سکے نہ بصیرت اس کو اور ہے بھی وہ ہمارا خالق بندگی بھی ہم نے ضرور اس کی کرنی ہے اور بندے بھی ہیں ہم اس کے لہذا کوئی ذریعہ کوئی طریقہ کوئی واسطہ کوئی وسیلہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس تک رسائی حاصل کر سکیں سوائے ذاتِ پیغمبر محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوائے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آپ پیغمبرِ خدا آپ جس قدر تعارف اپنے پروردگار کا رکھتے ہیں جتنی پہچان آپ کو ہے وہ ذاتِ مصطفیٰ کے حساب سے بے انتہا ہے حضور کی ذات کے اعتبار سے لا انتہا ہے اور ہم اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہم اپنی محدود سوچ کے مطابق کریں گے لہذا ضروری یہی ٹھہرا کہ ہم آنکھ بند کر کے بغیر سوچے بغیر سمجھے محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی کریں اور آپ کی اتباع بھی کریں آپ کی اطاعت بھی کریں اور آپ کی اتباع بھی کریں اطاعت کیا ہے یہ بھی میں آپ کو سمجھا چکا ہوا ہوں اور اتباع کیا ہے یہ بھی بتا چکا ہوں جس طرح خشو ہے ایک اور ایک خضو ہے اسی طرح ایک اطاعت ہے اور ایک اتباع ہے اطاعت دل کا عمل ہے اور اتباع ظاہر کا عمل ہے اتباع اور اطاعت چونکہ فرمایا فتبی اونی یحبب کم اللہ تم اس طرح کرو جس طرح میں کرتا ہوں تم اللہ کے محبوب بن جاؤگے یہ ہے اتباع اور اطاعت میں اللہ بھی شریک اور اس کے پیغمبر بھی شریک اتی اللہ و اتی الرسول اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو دل سے چاہو گویا مانا کیا ہوا اتی اللہ اللہ کو بھی دل سے چاہو و اتی الرسول اور اس کے محبوب کو بھی دل سے چاہو اس کو بھی دل سے چاہو اور اس کو بھی دل سے چاہو اور تم اللہ کو دل سے چاہتے ہو اور اس کے حبیب کو دل سے چاہتے ہو یہ کیسے پتا چلے گا فتبعونی اس طرح کر کے دکھاؤ جس طرح میں کرتا ہوں اس طرح کر کے دکھاؤ جس طرح میں کرتا ہوں یعنی جو عمل میرا ہے وہ عمل جب تم کرو گے تو پتا چل جائے گا کہ تم اللہ کو بھی چاہتے ہو اور اس کے رسول کو بھی چاہتے ہو یعنی تمہارے دل کا عمل تمہارے باطن کا عمل تمہارے اندر کا جو عمل ہے اندر کی جو قیفیت ہے وہ تمہارے عامال سے ظاہر ہوگی جس طرح زبان دل کی ترجمان ہے نگاہ دل کی ترجمان ہے دل اور زبان زبان اور نگاہ کس کی ترجمان ہے دل کی ترجمان ہے اندر سے جیسا انسان ہے ویسے ہی اس کا فیس بھی ڈیزائن پاتا ہے اندر سے جیسا انسان ہے ویسے ہی اس کا کردار بھی ڈیزائن پاتا ہے اندر سے جس طرح کا انسان ہے اسی طرح اس کا سانچا بھی بنتا ہے باہر کا سانچا بھی اسی ڈیزائن کے عین مطابق بنتا ہے اندر شرم و حیاء ہے تو باہر چہرہ بھی شرم و حیاء والا ہوگا اندر درد و سوز ہے تو چہرے پہ بھی درد و سوز ہوگا اندر انسان کے اگر قیفیت وہ ہے اطاعت کی تو جسم سے بھی اطاعت اور اتباہ کا نمونہ ٹپکے گا تو گویا کوئی طریقہ کار اس کے سوا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے موتی ہیں اللہ کے فرما بردار ہیں اس کو دل سے چاہتے ہیں اور اس کے نبی کو دل سے چاہتے ہیں اس کا اظہار اتباہ مصطفیٰ سے ہوگا اس کا اظہار کس سے ہوگا اطاعت مصطفیٰ کا اور اطاعت خدا کا اظہار اتباہ مصطفیٰ سے ہوگا چونکہ اتباہ کسی وجود کو چاہتا ہے اتباہ کسی وجود کو چاہتا ہے